گوپینات منڈے کے ندھن سے مہاراست کی راجنیتی میں اس پار اور اس پار دونوں طرح کی سیاست استبد ہے صرف بی جے پی شف سینہ یا پھر راستھاکرے بھر کی بات نہیں ہے بلکہ کانگریس اور ان سی پی کے وہ نیتہ بھی استبد ہیں جو کی ستہ میں موجود ہیں اور راجنیتک طور پر ایک دوسری کی خلاف قڑے ہوتے ہیں گوپینات منڈے کی پہچان راجنیتک طور پر یہ ہمیشہ مہاراست کی راجنیتی میں بنی رہی کہ ایک ایسا شخص جو ایک ایسے سماس سے نکل کر آیا جس سماس کو ووٹ بینک کے طور پر اپنے ساتھ لینے کے لیے تمام راجنیتک دل مشکت کرتے رہے لیکن گوپینات منڈے نے بی جے پی کا ساتھ ہی نہیں تھاما بلکہ جنسنگ کے دور میں پرچار کیا آر ایس اس کے ساتھ جڑے باوجود اس کے یہ ان کی لوگ پریتہ کا عالم ہے کہ جس طریقے سے گوپینات منڈے چھوٹے سے چھوٹے کارکرتا کے ساتھ کھڑے رہتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ تین برس پہلے کی ہی تو بات ہے جب وہ پونے میں کارکرتا کو پونے کا دھیاکش نہیں بنایا گیا تھا تا وہ روٹ گئے تھے اور روٹ نے کس دیتی اتنی وکٹ ہو گئی تھی کہ ہنگامہ مچنے لگا کہ کہیں گوپینات منڈے بی جے پی تو نہیں چھوڑ دیں گے کل ہی امیت دیشمک منتری بنے امیت دیشمک جو کی ویلاس راو دیشمک کے پتر ہے جسن کا محول رہا ہوگا تھا بھی لیکن آج جیسے ہی خبر ملی شوکا گل ہے دیشمک پریوار بھی کیونکہ ویلاس راو دیشمک کے بہت قریب گوپینات منڈے تھے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گلبائیاں ڈال کر اکثر دیکھے جاتے تھے مہاراست صدن میں لیکن ہم آپ پھوزناتے ہیں امیت دیشمک نے اس موقع پر کیا کہا امیت دیشمک جو ہمارے ساتھ ہے ہم ان سے بات کریں گے سر آپ سے جاننا چاہیں گے کیا آج صبح ہی ندن ہو گیا ہے گوپینات منڈے جی کا کیا آپ کی ریاکشن اس کے میں آج صبح صبح مجھے یہ خبر ملی اور اتیانت دکھی خبر سننے میں آج صبح آئی ابھی بھی میں شاک میں ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اچانک آج صبح ایسا ہونا یہ شاکنگ ہے وہ میرے پتا کے بہت ہی نیجی مطر تھے وہ سبھی جانتے ہیں ہمارے لئے وہ ہمارے پریبار کے صدس جیسے تھے ہمارے پریبارک سنبن کئی سالوں سے رہے ہیں آج دیش میں جو اُبھرتوہ ستھارا راجنیتی میں جو آنے والے دنوں میں ہمیں دکھائی دینے والا تھا آج ہم نے وہ ستھارا گوا دیا ہے دیش کی یہ بڑی حانی ہے بہراشت کی یہ بڑی حانی ہے اور گوپنات منڈے جی یہ لوک نیتا تھے انہوں نے ہمیشہ لوگوں کے دلوں پر راج کیا لوگوں کے دلوں میں وہ رہتے تھے شبدوں میں آج جو حانی ہم سب کی ہوئی ہے میں وہ شبدوں میں بیان نہیں کر سکتا میں ان کے پریبار کے سدوسیوں کے اس دکھ میں ان کے ساتھ ہوں اور اس دکھ سے وہ سبر جائے ایسی میں عیشور کسی بھی پارٹی کا کوئی بھی پرانا نیتا جو ستر اور اسی کے دشک میں راجنیتی پہچان بنا رہا ہوگا اسے اس بات کا حساس ہے کہ گوپینات منڈے کا مطلب کیوں ہے کیونکہ بھارتی راجنیتی میں گوپینات منڈے کی پہچان صرف مہاراست کے بیڑ لوگ سبھا کانسٹرنسی بھرکی نہیں ہے یا پرلی گاؤں سے وہ آتے ہیں وہاں پر انہوں نے وکاس کی ایک دھارہ بنائی وہاں پر پاور پلانٹ لگا ہوا ہے وہاں پر کار کھانے موجود ہیں صرف یہ نہیں ہے ان سب کے بیچ کئی پہچان تھی جس وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مراتوارا کی راجنیتی کو شروعاتی دور میں بی جے پی کے ساتھ جوڑنے کا کام گوپینات منڈے نے باکھو بھی کیا تھا اور دیش کی راجنیتی میں جب وہ دلی آ گئے تھے تو ان سب کے بیچ بہت لوگ پریئے طور پر گوپینات منڈے کی پہچان بنی تھی ہمارے ساتھ اشوک سنگل بھی جڑے ہوئے ہیں اور گناوت جو ممبئی سے ہے وہاں بھی جڑے ہوئے ہیں اشوک سنگل لگاتار جو جتنے بھی لوگوں کی پرتکریہ آ رہی ہیں اور چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں دو سوال ہر کسی کے ذہن میں ہیں ایک تو جہاں آج انہیں جانا تھا اور کارکرتہ انتجار کر رہے تھے کہ دلی میں وہ منتری بن کر لوٹ رہے ہیں تو ان کا کس روپ میں سواگت ہونا چاہیے دوسرا میرے خیال سے پردھان منتری نرندر موڈی کے لیے بھی ایک وکٹ دور ہوگا کیونکہ پارٹی جس جس امید جس بھروسے اور جس آسرے کے ساتھ دھیرے دھیرے اب سرکار کے طور پر آگے بڑھ رہی ہے اور اگوائی پردھان منتری موڈی کر رہے ہیں تو ان کے ذہن میں بھی سوال میں ہوگا کہ دراصل ایسے موقع پر جب انہیں اگوائی کرنا وہ ایک ایسے شخص ہیں جو اس وقت عمر کے لحاظ سے دیکھئے تو قدعور نیتاؤں میں بی جے پی سے چھوٹے ہیں لیکن سب کچھ سمالنا ہے تو یہ دو مشکل استطیق ہے ایک طرف کار کرتا جو مراتوالا میں ہوگا بیڑ میں ہوگا اور دوسری طرف دلی میں پردھان منتری موڈی انہیں شام میں کیبینٹ کی بیٹھاگ بھی بلائی ہے تو یہ مشکل پر استطیق کے بیچ کیا یہ گوپینات منڈے کو کھونا صرف ایک نیتا کو کھونا بھر نہیں ہے اور کیا مشکلیں ہو سکتی آنے والے دور میں جو راجنیتی اس دیش میں ہے آشک سنگل دیکھیں پرسن مشکل ہے چاہے وہ بھاوناتوک لیول پہ ہو راجنیتی لیول پہ ہو تمام بڑے نیتا اس بات کو لے کے چنتیت ہیں دوکھی ہیں اور اسی لیے صبح سے اکروز دا پارٹی لائن تمام نیتاؤں نے اپنی بھاوناوں کا ایزار کیا شوک سندیز دیا پرسن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب مہاراشترا میں چناب ہونے ہیں اسی سال کے انت میں اور گوپینات منڈی کے لیڈرشپ میں چناب لڑنا تھا اسی لیے نریندر موڈی بھی دوبیدہ میں تھے کہ ان کو کندر میں منتری بنا جائے یا سٹیٹ میں ان کو پروجیکٹ کیا جائے لیکن یہ تیہا تھا کہ سٹیٹ میں ان کی لیڈرشپ میں چناب لڑا جائے گا یہ بات سچ تھی اور جہاں پر کل کاؤنسیل او منیشنرز کی میٹنگ تھی پرسن کل گوپینات منڈی وہاں پر موجود تھے کچھ منتریوں کے ساتھ دیر رہا تک اپنے گھر پہ باتشیت کرتے رہے لیکن انہوں نے کہا کہ صبح صبح ان کو جانے اپنی کونسٹنسی میں پہلی بار منتری بننے کے بعد وہاں جا رہے تھے ابھی نیندن سمارو رکھا گیا تھا اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ نریندر موڈی پردھان منتری نے اپنے منتریوں کو سو دین کا ایجنڈا رکھا تھا کہ اپنے منترالہ کا ایجنڈا بتائیے کہ کیا کرنے پرفورمنس آکاونٹیبلیٹی تمام چیزیں ان کے سامنے رکھی گئی تھی گوپی نارت مونڈے بھی کافی اتسائیت تھے منتری بننے کے بعد کیندر میں پہلی بار منتری بنے تھے ہم ایک منجرہ ایک منجرہ روک رہے ہیں آپ کو سنجے راؤت کا کیا کہنا ہے بہت دکھی شیف سینہ کے نیتا سنجے راؤت بھی لیکن ہم چلیں اپنے سنباداتوں کے پاس اس سے پہلے سنجے شرما کے پاس چلتے ہیں اور یہ پورا حادثہ درسل کس طریقے سے کیسے کس جگہ پہ ہوا نقشے کے جریئے سنجے شرما کیندری اگرامین وکاس منتری گوپینات مونڈے جب اپنے گھر سے نکلے اور کس طرح روڈ پر صوبے کا وقت تھا اور کہاں حادثہ ہوا ہم آپ کو وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ لودھی سٹیٹ کے گھر ہیں یہاں ان گھروں سے نکلے تھے میکس مولر مارگ سے روانہ ہوئے گوپینات مونڈے صوبے لگ بھگ پونے چھے بجے کا وقت تھا اور یہاں سے پرثیو راج روڈ ہوتے ہوئے وہ انہوں نے یہ رستہ پکڑا تھا اور یہاں اس گول چکر پر جیسے وہ آئے اربیندو مارگ سے پیچھے سے گاڑی آ رہی تھی یہاں سے جیسے وہ گھومے انہیں سبدرجنگ روڈ ہوتے ہوئے آگے ہوای اڈے کے لئے جانا تھا لیکن ایکزیکٹ اسی گول چکر پر پیچھے سے وہ گاڑی آئی اور اس گاڑی نے ان کو لیفٹ سائیڈ سے ٹکر ماری اور وہاں پر بیس پھوٹ تک لگ بھگ گوپینات مونڈے کی گاڑی ایس ایکس فور سکٹ کرتی ہوئی گئی گھسٹتی ہوئی گئی اور اس کے بعد جو ٹکر لگی وہ اتنی زبردست تھی ان کے اندر برین میں جو خون کا بہاو شروع ہوا اس کے بعد انہیں فوراں وہاں سے تھوڑی دیر کے اندر ہی انہیں ایمز لے جائے گیا اور بندو مارک سے ادھر سے ایمز لے جائے گیا لیکن وہاں پر ڈاکٹروں نے انہیں مرد گھوشت کر دیا یہ وہ جگہ ہے یہی وہ دربھاگے پون جگہ ہے جہاں پر گوپینات مونڈے کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد گمبھی روپ سے گھائل ہونے کے بعد ایمز میں انہوں نے انتیم سانس لی کیمرہ میں ناجے کمار کے ساتھ سنجے شرما دلی آج تک یہ وہ نقشے کے ذریعے جو سمجھانے کا پریاس تھا پرتفیرہ چوہان روڈ سے سفدر جنگ روڈ ہوتے ہوئے ارونڈو مارک میں اس موڑ پر جا کے ایکسیڈنٹ ہوا جہاں پر انڈی کا کار ان کی گاڑی سے ٹکرائی ہے سیکس فور سے اور یہ دراصل جس کی جانکاری وہ دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے بیس فٹ تک گاڑی کھسٹتے ہوئے چلی گئی لیکن ان کے شریر پر کوئی گمبھیر چوٹ نہیں تھی ڈاکٹرز کا انوان ہے کہ جانکاری تو پوسٹ مارٹم ریپورٹ آنے کے بعد ہی پتا چل پائے گا کہ اس دور میں انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا یا کیسے استطیق میں تھی لیکن راجنیتک طور پر کس طریقے سے پورا راجنیتک واتاون کیسے استبد ہم اس کی دوسری استطیق مہاراست سے جاننے کچھ کرتے ہیں گناوت اس وقت شفصینہ ہو چاہے کانگریس و انسی پیو گوپینات مونڈے کی پہچان سنگٹھنک طور پر سنگٹھن کو بنانے سے لے کے کارکرتاؤں کے ساتھ کھڑے ہونے تک اور جس سماس سے وہ آتے ہیں اسے راجنیتک طور پر بی جے پی کے ساتھ جوڑنے کی استطیق یہ کتنی بڑے نقص یہ پریوار پہنچا ہے اس کی تصویر ہم آپ کو دیکھلا رہے ہیں یہ ہم بتا دیں خاص طور سے کہ گوپینات مونڈے کی تین بیٹیاں ہیں پنکجہ جو پچھلے دنوں ایمیلے بنی تھی سنیوک سے ہم ہمیں بھی ان سے جب جس سمیہ وہ ایمیلے بنی تھی ممبئی ملاقات کرنے کا موقع ملا تھا اور ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ راجنیتی میں آنے کا فیصلہ کیسے لیا گیا تو انہوں نے بتایا تھا کہ پتا جی کیسے چاہتے تھے کہ جس جو سماج کے بھیتر کی پرشانیاں اسے سماج کے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں اور یہ ہم دیکھ پا رہے ہیں ان کے پریوار کے ساتھ ان کے تین بیٹیاں ہیں پنکجہ جو کی ایمیلے بنی ہے پریتم جو کی ڈاکٹر ہے اور ایک تیسری بیٹی ہے جو کی لاغ کی پڑھائی کر رہی تھی یہ لاغ کر چکی ہوں گی اب تک یہ تین بیٹیاں ان کی ہیں تینوں بیٹیاں اور راجنیتی میں ایک پنکجہ ان کی بیٹی آئی تو دلی گوپینات منڈے کا پریوار پہنچ چکا ہے اور جہاں پر ٹرومہ سنٹر ہے جہاں پر ہمارے سنباداتا شوک سنگل موجود ہے وہاں پر وہ پہنچے گا اور وہاں پر ظاہر ہے اس کے بعد ان کا شف ساڑھے بارہ بجے لے جائے جائے گا شوک روڈ میں جہاں کی بی جے پی ہیڈ کوارٹر ہے اس کپل کے پاس چلتے ہیں کپل چونکہ اس گاڑی کے پاس ہی موجود ہیں کہیں جس گاڑی میں یہ پورا حادثہ ہوا یا کہیں جس گاڑی میں بیٹھ کو گھر سے نکلے تھے اور ائرپورٹ جا رہے تھے اس ایکس فور یہ گاڑی ہے لیکن کپل جراب بتائیے ہم اس وقت ایم سٹرومہ سنٹر میں موجود ہیں اور آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ گوپینات منڈے جس گاڑی میں سوار تھے اس کی کیا آلت ہے ایم سٹرومہ سنٹر کی پارکنگ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایس ایکس فور گاڑی ہے جس پر لالبتی آپ لگی ہوئی دیکھ سکتے ہیں ایم سٹرومہ سنٹر کی پارکنگ ہے اس میں کھڑی ہوئی ہے اسی گاڑی میں گوپینات منڈے سوار تھے جو ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سکریچ اس پر سائیڈ سے لگا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انڈیکا گاڑی جو ٹکرائی ہے ایس ایکس فور سے وہ ڈرائیور کے دوسری طرف والا جو دروازہ ہے اس کے پاس سے کہیں ٹکرائی ہے اور اس کے بعد زور سے گھماو لیا ہے بہت بڑا ایکسیڈنٹ یا بہت بڑی ٹکر ہم اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن گاڑی سپیڈ میں رہی ہوگی جو دوسری گاڑی ہے وہ بھی کیونکہ سکریچ اس پر دکھائی دے رہے ہیں ایم سٹرومہ سنٹر کی گاڑی ہے جس میں گاڑی کو بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے لیکن یہ گھوپینات مونڈے کی موت کی وجہ بنا ہے ایکسیڈنٹ اور جو انڈی کا گاڑی ٹکرائی تھی اسی ایس ایکس وار گاڑی سے ٹکرائی تھی کیامرامین یوگیندر سنگھ کے ساتھ کپل شرما ڈلی آج تک گڑاوت مہاراست کی راجنیتی میں گھوپینات مونڈے کا جو قد ان کی پہچان ان کی شخصیت ان کے سروکار جو تھے اب ان کے ندھن کے بعد کیا استطیعہ آپ دیکھتے ہیں پریسون جی آپ نے صحیح کہا بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس بار جو لوگ سباد چناؤں میں مہاراستہ میں جس قدر بی جے پی جیت کے آئی ہے اس کے لئے کہیں نے کہیں جو پورا شرے ہے گھوپینات مونڈے کی رنیتی پر جرور جاتا ہے بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ یہاں بی جے پی کے پروکتہ اور نیتا یہاں آئے ہوئے تھے رو رہے تھے بکھر گئے تھے بلکہ وہ کہہ رہے تھے اب یہاں ہم اناتھ ہو گئے ہیں مہاراستہ میں بی جے پی کے سر سے سینئر لیڈر نکل چکے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ گھوپینات مونڈے کے علاوہ جتے بھی اگر نیتاوں کو گنا جائے تو ان کو نیشنلیل کو کوئی جانتا نہیں ہے نیشنلیل میں سی ایک گھوپینات مونڈے ہی جانتے تھے بلکہ یہ بھی کہوں گا کہ پرمود مہاجن کے نیدن کے بعد جو پورے جو کمان تھی بی جے پی کی وہ گھوپینات مونڈے نے اچھی طرح سمحال کے رکھی تھی بلکہ ابھی یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ بھویش میں یادی مہاراستہ کے مکہ منتری یادی بن سکتے ہیں اگلے جو ایسیمڈی چناؤں ہونے والے ہیں تو اس میں سب سے بڑا نام جو آگے ہوگا بی جے پی کی طرح سے وہ گھوپینات مونڈے کا ہوگا اور جس کو لے کے راجنیتی شروع ہو چکی تھی لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت اگر گھوپینات مونڈے اگر ان کے نہیں رہنے سے بی جے پی کے اندر بہت ہی کھلبلی مچ چکی ہے بلکہ ابھی سوطرہ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں انکنفرمن انفرمیشن یہ بھی آ رہی ہے کہ سارے چار بجے کے آس پاس مونڈے جی کا پارثی شریر نریمن پوائنٹ کے بی جے پی آفیس میں آنے والا ہے یہ کنفرم کرنا ہوگا لیکن یہ اب تک جو جانکاری اس وقت لیٹس آ رہی ہے گوپینات مونڈے کی پتنی پردنیا مونڈے اندر ہے گھر کے اندر ہے ان کی بہن جی آ گئی ہے ان کا مہاجن پورا پریوار اندر ہے پونہ مہاجن راحل مہاجن یہ دونوں جو پریوار کی گھنیشت جو سمبند ہے خون کا رشتہ ہے کیونکہ پردنیا مونڈے اور پرمود مہاجن دونوں بہن بھائی ہے تو مجھے یاد ہے پرسنجی کہ اسی جگہ پر 6 سال پہلے لگبک 6 سال پہلے جب پرمود مہاجن کا ندھنو آتا وہی تصویر تھی وہی شوک تھا وہی نیتاؤں کا آنا جانا تھا وہی رونا تھا وہی ایک تصویر اس وقت وہی لگ رہی ہے صرف یہ ہے کہ اس میں پرمود مہاجن تھے اور اس وقت گوپینات مونڈے ہے پریوار ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چل رہا ہے اور پارٹی کے نیتا یہاں آکے یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم میں گصہ بھی ہے انہوں نے ایک سوال بھی کئی اٹھا ہے کہ سی بی آئی کی جانچ ہونا چیئے لیکن اس وقت وہ یہی کہہ رہے ہیں ہم اناتھ ہو گئے ہیں اب بی جے پی کے اوپر دیکھنے والا اور سنبھالنے والا اور آگے کی رن نیتی تائی کرنے والا کوئی نہیں بچا اشوک سنگل دوسری استحتی دلی کی راجنیتی میں کم سے کم گوپینات مونڈے کی موجودگی مہاراست کی راجنیتی کو سمجھنے کے لیے حال میں روڑی کو پروہاری بنائے گیا لیکن پوری مہاراست کی راجنیتی کو بی جے پی گوپینات مونڈے کے نظریے سے ہی دیکھ رہی تھی دلی میں کم سے کم لگاتار جو سمباد ہوتا تھا نیتن گٹکری خود مہاراست سے آتے ہیں لیکن پہلی بار چناؤ لڑے تھے گوپینات مونڈے جس لحاظ سے راجنیتی کو کرتے رہے سمجھتے رہے جس سماس سے آتے ہیں آج جو کیبنیٹ کی بیٹھک بلائی گئی ہے پردھان منتری مودی کے ذریعے اس میں وہ کیا شوک ویکٹ ہوگا صرف یا آگے کی راجنیتی کچھ دیکھنے کی بات ہوگی مہاراست کی پرستیتی پر بات ہوگی اشوک سنگل جی دیکھیں پرسون وہ کانڈولینس کی میٹنگ ہے کانڈولینس پاریت کیا جائے گا اس کیبنیٹ میں اس میں کوئی پولٹیکل چرچہ نہیں ہوگی یہ ایک اپچارک بیٹھک ہوتی ہے شوک سندیس پرستی پاریت کیا جاتا ہے اس میں کوئی پولٹیکل چرچہ نہیں ہوگی لیکن اتنا جرور ہے یہ نریندر مودی ہو پردھان منتری یا بی جے پی لیڈرشپ ہو سب کے سامنے ایک سوال تو جرور رہے گا مہاراستہ کو لے کر کے لیکن وہ آج کا وقت نہیں ہے اس کے بارے میں جرور پیچار کیا جائے گا کہ آگے کیا ہوگا کیسے راجنیتی سنیتہ جو کھڑی ہو گئی ہے کیونکہ گوپینات مونڈے کا مطلب مہاراستہ کی راجنیتی میں ایک شرشت نیتہ کے روپ میں دیکھا جاتا تھا ان کے لیڈرشپ کے روپ میں دیکھا جاتا تھا اور بی جے پی پوری نظرے لگائے بیٹھی تھی کہ گوپینات مونڈے جو آنے والے ویدھان سبا کی چناؤں ہیں اس میں ان کا لیڈرشپ کے روپ میں پارٹی آگے بڑھے گی یہ بات سجتی اس لیے ان کو اور رورل ڈبلومنٹ منسٹر بنائے گیا تھا تاکہ ان کا قد اور زیادہ بڑا ہو جائے اور ان کو اس کے بعد وہاں پہ مہاراستہ کے چناؤں میں اسی نظری سے دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں اس پہ ویچار جرور ہوگا اور پارٹی میں ایک منتحن جرور ہوگا لیکن آج جو میٹنگ ہوگی کیابنیٹ کی اس میں صرف کونڈولینس کے لیے وہ میٹنگ بلائی گئی ہے لیکن بی جے پی کے نیتاؤں کے لیے ایک نیجی کشتی کے ساتھ ایک راجنیتی کشتی جرور ہے یہ تمام نیتاؤں کے باتوں سے لگ رہا ہے انہوں نے جو بھی ایک شوک سندیز دیا ہے چاہے وہ نیتین گٹکری رہے ہوں یا تمام دوسرے نیتاؤں رہے ہوں بی جے پی کے کیونکہ مہاراستہ کی راجنیتی کا مطلب گوپینات مونڈے کی کیلنگیر راجنیتی دیکھی جاتی تھی ایک OBC نیتا تھے ڈپٹی سی ایم رہے ہیں 1980 میں سب سے پہلے ویدھائک بنے تھے اور پرمود مہاجن کے بہنوی کے روپ میں بھی ان کو پہ ایک پہچان کے روپ میں دیکھا جاتا ہے اور گوپینات مونڈے کو ڈپٹی لیڈر رہے ہیں لوگ سوا میں سوشما سفراج کے ڈپٹی رہے ہیں تو ایک قد ان کا بڑھ گیا تھا کافی اور مہاراستہ میں ایک بڑے نیتا تو تھے سب سے بڑے نیتا کے روپ میں دیکھے جاتے رہے ہیں بیشک نیتین گھٹ کئی وہاں دلی میں ان کو راستے آدھیکش بنایا گیا اب منتری بنایا گیا روڈ سلفز ٹرانسپورٹ کا لیکن گوپینات مونڈے کا ایک اپنی اہمیت تھی مہاراستہ کی راجنیتی میں گناہوت آپ نے ایک بڑی بات کہی کہ وہاں کے کارکرتہ سوچ رہے ہیں خود کو انات ہمیں یاد آواقعی آ رہا ہے کہ چھے برس پہلے جب پرمود مہاجن کی حتیہ ہو گئی تھی اس وقت بھی کچھ سوال تھے مہاراست کو لے کر دلی میں اس وقت بھی بہت سارے سوال ہوں گے دلی میں لیکن مہاراست کی راجنیتی کو سادھنے والا شخص گوپینات مونڈے جس سماس سے آتا ہے وہ ایک شوشل انجنرنگ کا بی جے پی کے بھیتر پہلا پریوگ تھا او بی سی طبقے سے آتے ہیں ہم لوگ نے یو پی میں دیکھا کلیانا سنگھ اما بھارتی کو اسی لہجے میں دیکھئے تو گوپینات مونڈے کیا اس موقع پر یا اس دور میں کہیں بکھراو کی استطیق ہے کوئی نیتا نہیں ہے نیتا ہے تو کس دشاں میں دیکھیں گے یہ سارے سوالوں پر چرچہ ہو رہی ہے یا لگ رہا ہے ایسا اس دشاں میں بھی بات اب نکلے گی گناوت پرسنجی اس وقت تو کوئی یہ بات نہیں کر رہا ہے کہ سبھی یہاں ایک بہت دکھ سے آئے ہیں اپنے یہ سمویندر ناشیل یہاں وریکت کر رہے ہیں یہاں بلکہ یہ ان سے بات پچ بھی نہیں رہی ہے بل سبے سے بات اندر لینی کی کوشش کر رہے گی گوپینات مونڈے جی نہیں رہے یہ وشواس بھی نہیں کر پا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں دکھ بھی ہے روش بھی ہے یا تمام جتے بھی جو کارکتہ تمام جتے بھی جو پروکتہ بی جی پی کے مہارشتر بی جی پی کے یہاں آکے ہم سے بات کی ہے دونوں ہی بات کر رہے ہیں کوئی وہ بکھراو ہم جرہ صاحب کو روک رہے ہیں یہ بتانے کے لیے درشکوں کو بتا دیں کہ دراصل ہم جو اس گاڑی کو دکھا رہے ہیں جس سے نہ کہ ٹرک کو دکھلا رہے ہیں اس ٹرک میں ہی شو لے جائے جائے گا گوپینات مونڈے جی کا اور یہ پارتیف شریر ان کا جو ہے وہ بی جے پی ہیڈکوارٹر میں لے جائے جائے گا بی جے پی ہیڈکوارٹر جو اشوک روڈ میں موجود ہے چونکہ پریوار ان کا اب سے کچھ منٹ پہلے دلی کے ہوای اڈے پر اتر چکا ہے وہاں سے نکل چکا ہے جو سیدھے ٹرومہ سنٹر جا رہا ہے جہاں پر گوپینات مونڈے جی کا پارتیف شریر رکھا ہوا ہے اور وہیں سے وہ پارتیف شریر ان کی پریوار کی موجودگی میں اشوک روڈ لے جائے جائے گا اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہونا ہے کہ دراصل شف کو سیدھے ان کے گرہ جیلے بیڑ میں لے جائے جائے یعنی جہاں پر پارلی میں لے جائے جائے یا ممبئی سے بیڑ لے جائے جائے کیونکہ ممبئی کے نریمن پوائنٹ پر جو دفتر ہے بی جے پی کا وہاں پر بھی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر بھی کچھ دیر کے لیے ان کے پارتیف شریر کو درشن کے لے جائے کیونکہ گوپینات مونڈے کی پہچان مہاراست میں ایک ایسے راستی نیتا کے طور پر تھی دسک ہے اس کو روڈ سیفٹی دسک کی روپے پوری دنیا میں منانے کا نرلے لیا اور یہ نرلے لیا ہے کہ درگھٹناوں میں موت کی سنکھیاو کو پچاس پرسنٹ سے کم کیا جائے تو کل ملا کر یعنی جیسے لگتا ہے کہ مفتر کوئی مارا گیا کوئی بیماری سے مر جاتا ہے کوئی اور کئیسی کارنے سے موت ہوتی ہے تو دکھ تو ہوتا ہی ہے لیکن ایک وقتی جو کل مہاراستر کا مکہ منتری بن سکتا تھا اور بی جی پی کے مہاراستر کے سب سے بڑے نیتا سب سے قدہ بر نیتا اور اتن تگریبی پچھڑ سماس سے آنے والا وقتی اور ان کے دکھت مرتی ہوگی ہم سب لوگ کافی مرمہات ہیں اور ہم میں پریاس کروں گا کہ ان کے مجھے نہیں ملوم کہ کہ ان کا اسرات دی داس انسکار ہونے والا ہے تو ہم لوگ جانے کا بھی ہونے والا پریاس کریں اور سویرے لے کے جائیں گے اور آدھ بڑھ پارتوک شریر کارلے میں رہے گا پارتوک شریر مومبئی آئے گا کتنے بجائے گا کب درشن کے لئے رکھا جائے گا پانچ بجائے آئے گا اور یہاں پر آئے گا پانچ بجائے گھر پر پریوار کے لوگ درشن کریں گے اور ساڑھے پانچ بجائے پردیس کارلے میں مہاراستر کی جنتہ کے لئے اور یہاں سے کب جائے گا یہاں پندرہ کل سویرے یہاں سے لاتن جائے گا یہاں پہ کیا تیاری کی گئی ہے بھی تیاری تو ابھی تو خبر ملی ہے یہاں ان کے پریوار کے درشن کریں گے پردیس کارلے میں جنتہ کے لئے سارینی گروپ سے ان کے پارتوک شریر کو رہے گا پردیس کارلے میں دادر والا ہے انداری من پوائنٹ والا انداری من پوائنٹ والا پہلے گھر لے کے آئیں گے پریوار کے درشن کے لئے کارلے کرتاؤں کی بجے سے آیا ہے کارلے کرتاؤں چاہتے تھے یہاں کے اس نے بادلاف کیا گیا ہے پوری کارلے کرتاؤں نے نہیں ایسا ہے کہ کیا کرنا کیسے کرنا تو کارلے کرتاؤں کی بھاونا تو ہی ہے کہ ممبوی میں آنا چاہیے کہاں پر ممبوی میں وہ سالوں تک نیتا رہے ویروڈی پاکس کے نیتا رہے موک کے منتری رہے وہ کرم بھومی بھلے بیڑ جیلا ہو اور ان کا جیون ممبوی میں راہ ہے اور ممبوی مہاراشتر کی راج دانی ہے یہاں ممبوی کے منتری ہے لاکھوں لوگ ان کے انتیم درشن کرنا چاہتے ہیں گھر میں لائیں گے تو اس کے گھر پہ آئیں جن میں نے بتایا نا پانچ بجے یہاں درشن کرنے کے لئے ہی آئے گے کون کون سے آلانے تھا ممبوی میں آئیں گے ابھی کچھ مال ایک چیز بتائیں آگے آگے اتول جی بتائیں گے میرے اتول جی آپ ہی بتائیں ایک ہی مہاراشتر نے ایک بجے بی کا بڑا لیتک ہویا ہے کہ ابھی بھی آپ یہ اندر لے پا رہے ہیں یہ بات نہیں بہت یہ اس کا ہم آج صبح سے یہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے یہ اتنا بڑا دکھ ہے پورے مہاراشتر کے لیے یہ ایسا جننیتا ماس لیڈر ہم نے یوتی سرکار جو لائی شرط پوار کی پہلی گورنمنٹ نون کانگریز گورنمنٹ لانے میں ان کی بھومی کا ایسا ہمارا گاؤں گاؤں میں سپرش کرنے والا کارے کرتا کے دل میں رہنے والا اور ہسمک نیتا ہم نے کبھی ان کو گرم ہوتے نہیں دیکھا ان کو گصہ کرتے نہیں دیکھا آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے ان کا وہ ہسمک سمائل وہ ایسا ہسمک نیتا چلا گیا آج ہم بہت دکھی ہیں کارے چاہیے کارے کرتا کہ نیتاؤں نے جانچ کی بات کی ہے کہ آپ بھی چاہتے ہیں کی جانچ کی جائے اس کو رہ گھٹنا کی دیکھو ابھی مجھے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آرہا ہے یہ اس طرح کی تریجری ہو گئی ہے اور منون آتا تمہال مہاراڈی پائی جائے منون ایوڑاز منین کہ آج اکھا مہاراستر شوکا کھول آئے پرکتے کارے کرتا کتی واسطہ عطل جی کتی واسطہ گیونے نارا رہے عطل جی کتی واسطہ گیونے نارا رہے بردیش کارے کرتا پر ثرا چوہان ان کا کہنا یہ بھی سن لیتے ہیں آج سبح مہاراستر کے اپموکھے منتری کندری منتری اور ایک جیش نیتا بوپینا جی بونڈے صحاب کا ایک دلی میں ایکسیڈنٹ میں ندھن ہوا ہے اور ہم سبی کو بہت گہرا صدمہ پہنچا حالی میں لوگ سبا چناؤں کے بعد انہیں ایک کینڈری منتری پت کی زمداری سوپی گئی تھی نہ ہی نہ تو صرف خود اپنا چناؤں جیتے لیکن دیش میں اور راج میں ہاتھلی جنتہ پارٹی کی وجہ میں ان کی پراموک بھوکی کا رہی ہے مطروں کے مطر تھے ربھاوی وقتہ تھے اور سامانی پریوار میں پیدا ہو کر بھی تک تاکہ کینڈر تک قریبی بن گئے تھے مہاراستہ میں ان کے کئی سارے پرشنچک کارکتہ سہیوگی بیتر ہے اور بہت سبی کو بہت گہرا صدمہ ہوا ہے اکسمیت جزن سے میں اپنی اور سے راج کی جنتہ کی اور سے اور کانگریس پارٹی کی اور سے انہیں شددان جی لئے ارپن کرتا ہوں اور میں پریوار جنوں کو یہ صدمہ سہن کرنے کی طاقت ملے ایسی ایشوار سے پرات رہا کرتا ہوں and we're all deeply shocked to hear about the untimely موسیقی